بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز آج میں آپ لوگ سے لے کیا ہوں بہت یونیک بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار مٹکہ کلفی مٹکہ کلفے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو تین چھوٹ چھوٹی مٹکیاں لیے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا آپ کو کیسے حساب سے چاہیے تو میں نے یہ سائز لیا ہے اس کو میں نے ڈیش واشر سے اچھی طرح واش کر لیا اس کو میں تھرٹی منٹس کے لیے پانی میں ڈیپ کر کے رکھتوں گی تاکہ اس کے اندر سے جو مٹی وغیرہ وہ اچھے طریقے سے نکل جائے مٹکیاں بھی گھو دی ہیں اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں ڈیپ کر کے رکھتوں گی آدھا گھنٹہ ہو چکے اب ہم ان مٹکیوں کو پانی سے باہر نکال لیں گے اور ڈرائے ہونے کے لیے سائٹ پر رکھتے ہیں مٹکا کھلے کے لیے جو انگریڈینٹس میں نے لیا ہے 2 کجی میں نے ملک لیا ہے فل فیٹ ملک ہے 1.5 کپ شگر ہے 1 کپ میں نے کریم لیا ہے اب کوئی برینڈ کے کریم ہی اسکر سکتے ہیں میں نے نیسلے کے لیے 1.4 کپ میں نے دودھ لیا ہے 2 ٹیبل سپون کان فلور کے لیے 3 ٹیبل سپون میں نے پیستہ کے لیے اور 3 ہی بادام کے لیے میں نے برش کر لیا دونوں کو 3 الائچی کے دانے لیے ان کو میں نے کرش کر لیا ہے اور 1.5 ٹی سپون میں نے یہاں پر سوٹ لیا ہے 2 کلو دودھ کو میں نے یہاں پر بوائل ہونے کے لیے لکھتی ہے اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ جب تک اس میں بوائل نہ آجائیں ہم ان کیند وقتاؤں میں نے اس کو فل فلیم پر رکھا ہے اس میں بوائل نا سٹرٹ ہو گیا لائچی کے دانیں ایڈ کروں گی دو منٹ ہم پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں شوگر ایڈ کر دیں گے اب میں اس میں شوگر ایڈ کروں گی پکائیں گے اس کو پانچ میٹ تک پکائیں گے اچھے طریقے سے اور ساتھ ہی ہم اس میں سالٹ ایڈ کر دیں گے پکائیں گے اب ہم اس کو پانچ میٹ مزید پکائیں گے اور اس کے بعد میں اس میں پیستہ اور بادام دونوں ایڈ کروں گی پیستہ اور بادام میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ کونٹیٹی میں ہاف رہ جائے پیستہ اور پیستہ پیستہ cours 15 سے 20 منٹ گزر چکے ہیں میں نے اس کو فل فلیم پر پکایا ہے تو یہ کونٹٹی میں ہاف ہو گیا ہے ون فور کپ میں نے یہاں پر دودھ لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے کون فور کے لیے ہے اب اس کا مکسر بنا لیں گے اس کے اندر ڈال کے مکسر بن چکے ہیں اب ہم اس کو دودھ میں ایڈ کر دیں گے اور ہلائیں گے اب ہم اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کی ککلیاں نہ بن جائیں اس کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے گاڑا کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے مکسر گاڑا ہونا شروع ہو گیا زیادہ کارا نہیں کرنا بس نارمل کارا کرنا ہے اس کو بس دو منٹ اب ہم اور کوک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کر لیں گے اس مکسر کو کول فی کا ملک سے ٹھنڈا ہو چکا ہے میں نے اس کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کر لیا تھا اب میں اس میں کریم ایٹ کروں گی اور اچھے طریقے سے ویسک کروں گے اب اس میں کریم ایٹ کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو بیٹ کر لیں گے دو سے تین منٹ ہم نے اس کو بیٹ کر لیا ہے بیٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو کلفی ہے وہ بہت سوٹ بنے گی دو کلو دودھ میں میں نے ڈیرڈ کف شوگر کا ایٹ کیا تھا سٹارٹ میں جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو شوگر تھوڑی زیادہ لگے گی لیکن جب آپ اس کو کریم ایٹ کر کے اس کو تھوڑا بیٹ کریں گی یا ویسک کریں گی تو شوگر لیول بھی ٹھنڈ ہو جائے گا نورمل ہو جائے گا مٹا کولفی کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ مٹکیاں لی ہیں ان کو میں نے پانی سے اچھے سے کیسے واش کر لیا تھا اور میں نے پھر ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا اور کچھ میں یہاں پہ فائل پیپرز لی ہیں میں نے کٹ کر کے رکھنی ہیں اب جو میں مٹکی میں مٹکی میں میں فری کرتی جاؤں گی جو میں دیں گی زیادہ فورا ہی گیا اس کی نافت ہے یہ دیکھ سکتے ہاں اپنی شکر پر سمیت سارگ والی کی ساپ کر دونی ہے کفال پر پر لوں گے اور اس پیس پر لوں گے اچھا طریقی سے اس کے ریپ کر دیں گے سیمن آرز کے لئے ہم اس کو فریز کر دیں گے اوور نائٹ کے سیمن آرز یہ ہماری متک الفی تیار ہے اچھا طریقی سے میں نے اس کو ریپ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں پٹکہ کھل فیر ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کونٹی سے یہ تین مٹکیاں میں نے بنای ہیں اس کو ساتھ گھنٹوں کیلئے یا اوور نائٹ کیلئے فریز کریں اور ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی ہے پٹکہ کھل کیسے تیاری اچھ دیکھنے اس کا شرط کر مسانات پیستہ اور گانش کے ساتھ میں اس کو سرف کروں گی اور فریزر سے نکالنے کے بعد 10 منٹ تک ہمیں اس کو باہر رکھیں گے تاکہ کوری سی سٹیپل ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کریں اور اس کو ٹرائی کریں بہت ہی مزیقی بنی گی ہے جن ویورز نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور پہلا ایک آنو پٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں موسیقی موسیقی